گوڈ مارننگ انڈیا ہلو دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بار کے کچھ ڈیزائن کے بارے میں تو دوستو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے اور آپ نے ہمارا ابھی تک چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کیجئے اب پاس میں ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ تک آپ کو دیکھنے کے لئے ملے تو دوستو آئیے ہم بات کرنے جا رہے ہیں بی آئر بار کے کچھ ڈیزائن کے بارے میں تو دوستو یہ ایک میں نے کاؤنٹر بنایا ہے بی آئر بار کا جس کی ہائٹ تقریباً سوہ دو فٹ ہے یہ راؤنڈ شیپ میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راؤنڈ شیپ میں ہے اس کے اوپر میں نے باہر کی طرف سے گولڈن گلاس دیا ہے جو کی چپکایا جاتا ہے اس کو اور اوپر کی طرف ٹاپ پہ میں نے بارے میں ملڈنگ کیا ہوا گلاس دیا ہے تو دیکھیں دوستو یہ یہ راؤنڈنگ کیا گیا ہے اوپر سے اور یہ یہاں سے میں نے سائیڈ میں اندر جانے کیلئے دروازے دیئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازے ایسے فولڈ ہونے کے بعد ایسے فولڈ ہونے کے بعد آپ اندر جا سکتے ہیں اندر جانے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اندر کا پورشن یہاں پہ میں نے تین کھانے دیئے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بھی چھوٹا بڑا ایٹم رکھ سکا جائے یہاں پر پوگا پوگا اوپن ہے تو دوستو یہ ہو گئی کاؤنٹر کی ڈیزائن اب آئیے دکھاتے ہیں اوپر کی ریک کی ڈیزائن جو کی میں نے کارنر پہ دیا ہے یہ تقریباً یہ چھے اچھ ڈیپ میں ہے اور اس کی ہائٹ تقریباً ساڑھے چار فٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا باہر سے گولڈلن گلاس سے کور کیا گیا ہے اس کو آپ شیمپین کی بوتل بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اوپر ڈیزائن دیا ہے جوکر کا جوکی جیسے ویٹر آپ کے لئے کوئی تھالی میں سجا کر ڈیش نہیں لے کر کے آتے تو دیکھیں اوپر بیسے ہی سیپ کٹنگ ہوئی ہے یہ چیز کی اور یہاں پر میں نے ویلکم لکھوایا ہے دیکھیں پورا باہر سے کور کیا گیا ہے گولڈلن گلاس سے یہ کورنر بیسے سے میں نے شیشے کا گلاس دیا ہے سیلف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہاں پر ایک پورشن وہ ہو گیا دو دو پورشن ہر کھانے میں دو پورشن دیا گیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک ڈوگ کی بوتل رکھی ہوئی ہے یہ ڈبل ڈبلو بلیک جانسنز کی بوتل رکھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر گولڈن کوئی بوتل ہے وہ رکھی ہوئی ہے دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور پتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو ہر سنڈے اور فرائیڈے رات نو سے دس کے بیچ میں اپلوڈ کی جاتی ہے تو دوستو جین بھائیوں نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سسکرائب کریے ہیں اور تھوڑا سا آپ کے پیار کے لئے دھنوات تھانکیو موسیقی